ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا باز اڑتے اڑتے ایک ایسے ویرانی میں پہنچ گیا جہاں بہت سے اُللو رہتے تھے وہاں جتنے اُللو تھے انہوں نے شور برپا کر دیا اور الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ باز ہمارے ویرانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے باز ان بے وکوفوں کے اندر بہت گبر آیا اور ان سے کہا کہ میں یہاں نہیں ٹھہروں گا میں بادشاہ کی طرف واپس جاتا ہوں اور یہ ویرانہ تمہیں ہی مبارک ہو میرا مقام تو بادشاہ کے پنجے اور کلائی ہوتا ہے اُلو نے باز سے کہا کہ یہ باز ہلا کر رہا ہے اور اس طرح ہمارا استحصال کرنا چاہتا ہے اور یہ باز ہمارے گھروں پر اپنے مکر سے قبضہ کر لے گا اور اس خوش آمد و سیاست سے ہمارا آشیا نہ اکھاڑ پھنکے گا اور ہماری بستی اجاڑ دے گا باز نے محسوس کیا کہ یہ نادان احمق اُلو مجبر کہیں حملہ نہ کر دیں اس لئے اس نے کہا اگر تم لوگوں کی شرارت سے میرا ایک پر بھی ٹوٹ گیا تو میں جس بادشاہ کا ہوں وہ تمہارے اُلو استان کو جڑ سے ہی اکھاڑ کر تباہ کر دے گا اور ہاں میری یہ بھی بات یاد رکھو میں کہیں بھی چلا جاؤں مگر بادشاہ کی نگاہ حفاظت بھی میرے ساتھ ہیں بادشاہ کے دل میں ہر وقت میرا خیال ہے اور بغیر میرے خیال کے بادشاہ کا دل بیمار ہو جاتا ہے یہ بات بھی یاد رکھو میں شاہی باز ہوں مجبر تو ہما بھی رشت کرتا ہے یہ اُلو بے وقوف ہمارے اسرار کو کیا جانیں گی ناظرین بلکل اسی طرح بعض اوقات اولیاء اللہ جو باز شاہی کی طرح ہوتے ہیں وہ بھی دنیا دار بے وقوفوں کی نگاہ میں ایسے ہی پہچانے جاتے ہیں جس طرح اُلووں نے باز شاہی کے متعلق کیاس آرائیاں کی اسی طرح اللہ والوں کو ستانے والے بھی کیاس آرائیاں کرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت کرتی ہیں خواہ وہ اللہ کے ولی کہیں بھی ہوں وہ کسی بھی وقت اللہ رب العزت کی نگاہ حفاظت سے دور نہیں ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی عظیم نعمت و دولت موجود ہو اس کی نظر بھی ہر وقت بادشاہ حقیقی یعنی اللہ رب العزت پر ہوتی ہے اور ساری دنیا اس کی نظر میں اللہوں کی بستی کی طرح محسوس ہوتے ہیں اور یہ شخص دنیا کے ویرانے میں کہیں بھی خوف زدہ نہیں ہوتا لہذا ہمیں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری بھی نگاہ ہمیشہ اللہ رب العزت پر رہے اور اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہم رہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا